مہترم ناظرین اس سے پہلے کی نششت میں اس حدیث کا گفتگو ہو رہی تھی کہ نبی علیہ السلام ارشاعت رماتے ہیں کہ آدم کی اولاد جب بھی صبح کرتی ہے چاہے مرد ہو یا عورت کوئی بھی ہر انسان پر اللہ تعالیٰ نے صبح صدقہ کرنا فرض کرا دے دیا ہے ہر انسان صدقہ کرے اور لیکن جب صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنا مال عدولت کہاں میں مل سکتا ہے کہ صدقہ کریں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمائے نہیں مال ہی کہ صدقہ نہیں ہوتا صدقے کے بہت سارے طریقے ہیں بہت سارے ابواب الخیر ہیں اگر ان تمام کو کرتے رہو گے تو مال کے بغیر بھی صدقہ ادا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے دس سے ابواب الخیر بیان کی جن میں سے پانچ کا تذکرہ ہو چکا اور پانچویں باب الخیر یہ پانچویں نیکی اور صدقہ جس کا تذکرہ ہم کر رہے تھے آپ حضرات کے سامنے وہ ہے کسی اندھے کی رہنمائی کر دینا کسی انسان کی آنکھیں اللہ نے شین رکھی ہیں معذور ہو گیا ہے قدم قدم پر وہ سہارے کا محتاج ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ لینا اس کو راستہ پار کرا دینا اس کی خدمت کر دینا یہ بہت بڑا عمل اتنا بڑا عمل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت بڑا صدقہ کرا دیا آج ہمارے سامنے اس کی مختلف نویتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے بے سہاروں کا سہارہ بننے والا اگر آپ کے پاس پڑوس میں کوئی اندھا رہتا ہے بیچارہ وہ مسجد جانا چاہتا ہے آپ آنے لگے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر کے مسجد لیتے آئیں باجمات نماز پڑھ لینا راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں کہیں راستے میں کی چڑھے کہیں پانی ہے کہیں پریشانی کہیں کھڑا ہے عزت کے ساتھ حفاظت کے ساتھ اس کو درہ راستہ بتا دیں پار کر دیں یہ بہت بڑا عمل ہے اللہ یہ ساری چیمیں آج اسلام نے صدقہ کرا دے لیکن ہم لوگ بہت پیشی ہو گئے حدیث کے اندر آتا ہے ابو بکرے کہیں چھکے سے رات کو اٹھ کر کے جاتے ہیں ہمارے اسلاف کتنا بڑا کام کرتے تھے یہ ساری چیزیں خدمت ایک حل کا مسلمانوں کی تھی لیکن دوسرے ہم سے آگے نکل رہے ہیں اسلام کا ایک جدھ ہے لیکن اب کچھ مسلمان سے اسی کو دین سمجھتے ہیں کچھ اس کو دین سمجھتے ہی نہیں توحید ہے سنت ہے روزے ہیں نماز ہے یہ بہی ہے یہ تو زیادہ اہم ہے ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی ایک حصہ ہے ابو بکر صدیق رات کو چپکے سے چلے جاتے گائب ہو جاتے ہیں ایک مرتا عمر فاروق کو کچھ شک پڑا یہ ہمارا خلیفہ جاتا کہاں آئی چپکے پیچھے پیچھے لگے کہ ابو بکر دیکھ نہ سکیں مدینہ کے باہر چلے گئے نطر آئے ایک جھوپڑا چھوٹا سا ہے چھوٹا سا جھوپڑا ہے صدیق اکبر اس میں کھوز گئے عمر فاروق دور بیٹھے چپکے سے دیکھ رہے تھے کہ ہمارا خلیفہ جاتا کہاں آئی اس طرح سے کیا کرتا ہے دیکھ رہے تھے تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر نکلے چلے جا رہے ہیں ایک دوسرا جھوپڑا نظر آیا چھوٹا تھگیرہ پڑا بکان ایسے معمولی سا جھوپڑا اس کے اندر گھسے عمر فاروق کا مقصد ہے تھا کہ لوگوں کو پتا چل جائے گا ایسے تو غلط فہیمی ہوگی تو میں اس کی تحقیق کرلوں تاکہ صدیق اکبر کی طرف سے میں دفاع کر سکوں نہیں بھائی حلال کام کرتا ہے کہتے ہیں دوسری کے اندر گھس گئے بہت دیر تک اندر رہے وہاں سے نکلے تیسرے میں گئے کہاں کئی مکانات میں ایسے صدیق اکبر گئے واپس آگئے عمر فاروق کہتے ہیں میں نے سارے مکانوں کو دیکھ لیا صبح دن چڑھا میں گیا پہلے گھر میں گیا کہ معلوم کریں کہاں کون صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے بلکل کالی کلوتی اندھی عورت کو دیکھا بڑی بیٹی بلکل بے سہارا اندھی ہے بڑی ہے چلنے پھرنے کے لائک نہیں میں نے اس کو کہا کی بڑی بہا تمہارا کام کیسے چلتا ہے کون آتا تمہارے گھر کے اندر بڑی کہتی ہیں بیٹی میں کچھ نہیں دیکھتا میں تو اندھی نہیں دیکھ پاتی ایک زمانہ ہو گیا کوئی آدمی آتا ہے میرے گھر میں جھاڑو لگاتا ہے بکری کا دور نکالتا ہے ہمیں پلاتا ہے چولہ جلاتا ہے پانی بھر کے رکھتا ہے ایک عرصہ ہو گیا رات کو روزانہ ایک اللہ کوئی بندہ آتا ہے وہ کر کے چلا جاتا ہے یہ سندھی کے اندور تھے عمر فاروق کہتے ہیں ہم دوسرے گھر میں گئے جب دوسرے گھر میں گئے تو ہاں بھی ایک اپاہج مازور کو میں نے دیکھا عورت جو بے سہارا کے لیے رہی تھی اس سے پوچھا اس نے کہا کہ ایک اسٹوری ایک ایک آدمی آتا ہے ہمارے گھر کی صفائش اتھرائی کرتا ہے کورا کرکت فینکتا ہے اگر ہمیں کچھ ضرورت ہے تو کھلا پلا کر کے جاتا ہے پانی گرم کرتا ہے دودھ گرم کرتا ہے ہم کو دیتا ہے یہی کرتا ہے ایک پیسہ آج تک اس نے تنخواہ نہیں لیا اور نہ کبھی بطایا پس آتا ہے ہمارے گھر کی گھنگوی پیٹے پلا جاتا ہے امر فاروق کہتے ہیں پیشنے میں گیا وہاں بھی یہی مندق میں نے دیکھا جہاں جہاں گیا کوئی نہ کوئی معذور انسان تھا جس کی خدمت کے لیے ہمارا خلیفہ ابو بکرے دا تھا امر فاروق کہتے ہیں نکلا میرے آنکھوں میں آسو آگئے رویا اور میں نے کہا اے عمر تیری حیثیت کیا ہے کہ ابو بکرہ کا پیسہ کرتا ہے معلوم کرنا چاہتا ہے کیا کرتا ہے ابو بکرہ میں نے توبہ کر لیا اور سوچ لے کہ ہمارا خلیفہ جیسا دنیا میں سائد کوئی انسان نہیں ہوگا خلیفہ ہونے کے بہت جوت جتنے اپاہیجوں کے کام جا کر کہتا ہے گھر کی سپائی سپرائی چولہاں گندگی تک پھینکتا ہے یہ ہمارے اصناف ہیں اور یہی چیز ہم لوگوں نے شوڑ دیا اندھوں کے کام آ جانا اپاہیج کے کام آ جانا حاجتمندوں کے کام آ جانا یہ نبی علیہ السلام سے صحابہ اکرام نے سیکھایا کہا جاتا ہے خباب بن عرد کی بیٹی کہتے ہیں ابن سعید کی روایت کہتے ہیں کہ میرے والد کہیں چلے گئے تھے سفر پر دودھ نکالنے والا کوئی نہیں تھا کہتے ہیں روزانہ اللہ کا رسول آتے برطن لیتے ہمارے ہاتھ دودھ نکالتے چونکہ عربوں میں عورت گائے کا اوٹنی کا مکری کا دودھ نکالے بڑا عیب سمجھا جاتا تھا اللہ کا رسول کرتے تھے ہم لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا بچنا پڑا صدقہ قرار دے رہے ہیں خباب بن عرد کی بیٹی کہتی ہے کہ جب میرے باپ چلے گئے تھے باہر تو اللہ کا رسول دودھانہ آتے ہم سے برطن ماگتے میری بکری کا دودھ نکالتے اوٹنے کا دودھ نکالتے دودھ نکال کر کے پھر دے دیتے اس کے بعد وہاں پہ جاتے اور کہتے ہیں اللہ کی قسم میری بکری دبل اور تبل دودھ دے گی تھی اللہ کا رسول کو ایک برطن دیا بھر گیا جب تک میرے والد نہیں آئے ہمارے گھر کہا کر کے اللہ میری جانور کا دودھ دیتے پھر واپس آتے یہ اللہ کا رسول کا معاملہ تھا عمر فاروق کا معاملہ نہیں ابو بکر صدیق کا جب انتقال کہا جاتا ہے بہت ساری نیک ہے صدیق اکبر کی شکریہ بھی کسی کو نہیں پتا تھا کہ صدیق اکبر کتنے نیک کام کرتے ہیں کہتے ہیں دو ہی مرتبہ صدیق اکبر کے نیک کاموں کا پبلک میں تذکرہ ہوا ایک مرتبہ تو جب اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا جب خلیفہ بن گئے تو مدینہ کے بہت سارے لوگ یتین دیوائیں لگڑے لولے اپاہج سارے لوگ رونے لگے ایک ہنگامہ ہو گیا مدینہ طیبہ کرنا اس دن لوگوں کو پتا چلا کہ ابو بکر کتنا خدمتیں خلق کرتے ہیں ہنگامہ کھڑا ہو گیا لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے اب لوگوں کو ابو بکر کی خلافت اچھی نہیں لگتی کہا کہ خلافت اچھی لگتی ہے جو نہ اس بات کہے ابو بکر بڑا آدمی بڑے کہ اب ہمارا کیا ہوگا لوگوں نے کہا کیا ہوا کہا ایک عرصے سے ہمارے گھر کا کام ابو بکر آ کے کرتے رہے ہماری مدد کرتے رہے اب تو ابو بکر خلیفہ بڑا بن گیا اب میرے گھر میں کام کرنے کے لیے کہاں آئے گا کہتے ہیں تب لوگوں کو پتا چلا کہ ابو بکر جو ہے کتنے خدمتیں خلق اور کتنے لگڑے لولے اندھوں کے کام آتے تھے ابو بکر صدیق کو کسی نے بتایا کہ صاحب مدینے میں یہ ہنگامہ ہے کہا کیا ہوا کہا سارے لوگ رو رہے ہیں کہ اب ابو بکر بڑا آدمی ہوگیا اندھ میرا کام کون کرے گا ابو بکر صدیق کو پتا چلا ممبر پر کھڑے ہوئے اور اعلان کیا اے لوگوں یاد رکھو ابو بکر خلیفہ بنا ہے لیکن بڑا نہیں خادم ہے پہلی جیسی خدمت کرتا رہا خلافت کے بعد بھی لوگوں کے ویسے ہی خدمت کرتے رہیں گے اور دوسرا انتقال کر جانے کے بات پتا چلا کہ اب وہ لوگ بے سہارہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے جن کی خدمت ابو بکر کیا کرتے تھے آج ایک اندھے لولے ہمارے اور آپ کے ہاں کتنے بے سہارہ سمجھے جاتے ہیں تو یہ پانچمہ عمل تھا کہ گونگے اندھے بہرے کی ان تمام لوگوں کی اپاہجوں خدمت کرنا نبی علیہ السلام سلام کی دارے میں آتا نبی علیہ السلام دوسروں کو بوجھ ہتاتے تھے اللہ تعالی ہم سب کو بھی ہمارے نبی اور ہمارے صحابہ جو ہیں ان کے لقصے قدم پر چلنے اور ویسے ہی عمل کرنے کے توسی قصی فرمائے نمبر چھے بڑا عمل وَتَدُلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَى حَاجَتٍ قَدْ عَلِمْتَ مَقَانَا دیکھیں واللہ یہ چھتھی چیز بتا رہے لیکن ابھی اسی عبادت کا تشکرہ نہیں جائے سب شروع میں سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّهِ وَاللَّهُ اَكْبَرِ یہ آیا اُدُسْرَ عَمْرَ بِالْمَانُ اس کے بعد سارا ابھی تک دیتا ہے خلمت خلق ہے نمبر چھے وَتَدُلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَى حَاجَتٍ قَدْ عَلِمْتَ مَقَانَا اللہ یہ دین اسلام ہے اللہ اکثر فرماتے ہیں لوگوں مجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے تاکہ اخلاق حسنا عام ہو جائے تاکہ انما بوئیس تو لِو تَلْمِ مَمَقَارِ مَلْ اَخْرَاقِ لَرَا سُوچیں آنے فرمایا نمبر چھے قَدْ عَلِمْتَ مَقَارَا دنیا میں ہے کوئی جو اس پر عمل کرے کیا ہے چھتھی چیز کوئی انسان کسی چیز کو ڈھوڑ رہا ہے مارکٹ میں ہے اس کو کوئی چیز خریدنا ہے اس کو دکان نظر نہیں آ رہے یا دکانیں نظر آ رہی ہیں جو چیز مطلوب ہے وہ کہاں ملے گی وہ اسے معلوم نہیں اس طرح سے بہت ساری چیزیں اللہ صلح فرمایا آپ کو اگر وہ چیز معلوم ہے کہ یہ انسان جو چیز کھرینا چاہتا ہے یا جو چیز جھوڑ رہا ہے جو اسے مطلوب ہے وہ فلا علاقے میں فلا دکان پر یا فلا آدمی کے پاس مل جائے گی اگر آپ نے بتا دیا نیسان بھی کر دی بھائی آپ کی یہ چیز فلا جگہ ملے گی آپ چلے نائیں اللہ اکبر اللہ صلح فرماتے ہیں اس بیچارے کی جو پریشان تھا تو وہ چیز بھیجنے میں اس کا ایڈریس آپ نے بتا دیا اللہ تعالی کیا یہ تمہارا عمل بھی اللہ نے صدقہ کرا دے دیا اور وہ صدقہ وہ صدقہ کرا دیا جو آپ کے اوپر روڑانا فرض ہوتا رہا ہے آج درہ دے دیا کتنا آپ کو معلوم ہے کہ فلا آدمی فلا آدمی کو ڈھونڈ رہا ہے بتا دے کہ بھئی ایک فلا محلے میں فلا نمبر کا مکان یہ آدمی آپ بنے جاتے ہیں آج ایک آدمی کہیں جا رہا ہے اس کو راستہ نہیں معلوم ہے آپ بتا دیں بھئی فلا راستے سے چاہیں فلا سنگنل کے بات فلا نمبر اللہ اکبر لیکن کچھ لوگ میرے بات ٹائم نہیں کوئی لوگ کچھ رکتے نہیں جب ہی عجیب سے بات ہے بر اخلاقی تعاون کرنا اسلام نے ہم کو تعلیم دی سکایا جس کو صدقہ بنا دیا وَتَدُلْمُسْتَدِلْ لَعْلَا حَاجَةً اگر آپ دکاندار ہیں یہ بھی وعدے کرنے آپ دکاندار ہیں آپ کے ہاں وہ چیز جو ماغ رہا ہے آپ کے ہاں نہیں ہے یا اس کے پاس کوئی تھڑ کراس کی چیز ہے آپ کے ہاں جو چیز ہے ہے تو لیکن اس سے آنا اچھی چیز ہو دیکھنا معلوم کرنا چاہیتا ہے اور پوچھتا ہے بھائی اچھا مارکٹ میں سامان اور کہیں ہیں دکاندار سوچتا ہے نہیں نہیں ہمارے پاس ایجنسی میرا لاؤ کوئی نہیں جانتا ہے اللہ اکبر اگر وہ اچھی چیز ہونا چاہیتا تھا اب بتا دے بھائی میرے پاس میڈین کوریا ہے اگر اس سے آلہ درجے کے چاہتے ہو تو فلا جگہ میڈین جا پانے ہم جا کر کے لے دیں اللہ اکبر ہر وہ چیز جس کی حاجت ہے وہ چیز اس کو نہیں معلوم کہاں ملتی ہے پریشان حال ہے آپ سے پوچھیں تو آپ اس کو بتا دیں آج کبھی رشتے ناتی سے لے کر کے مارکٹ کے سامان تک ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں نمبر سات ساتوہ عمل وہ بھی بڑا اہم ہے اللہ تعالی ہم کو کرنے کے توفیق نصیب فرمائے وَتَسْعَ بِشِدَّتِ سَاقَيْكَ وَتَسْعَ بِشِدَّتِ سَاقَيْكَ مَا اللَّحْفَانِ الْمُسْتَغِيْسِ اللہ اکبر اس ساتوہی چیز وَتَسْعَ بِشِدَّتِ سَاقَيْكَ مَا اللَّحْفَانِ الْمُسْتَغِيْسِ کیا مطلب ہے وَتَسْعَ بِشِدَّتِ سَاقَيْكَ ساک کانگوں کہا جاتا ہے صاحب کوئی پریشان حال لاحفاد مستغیث کوئی پریشان حال کسی مصیبت میں گھیرا ہوا ہے اور وہ پکار رہا ہے بلا رہا ہے مدد کے لیے ایسے موقع پر اپنے ٹانگوں کی قوت و طاقت استعمال کرو جتنی جلدی وہاں پہنچ کر اس کی مدد کرو اللہ تعالیٰ یہ بھی صدقہ کرا دے دیا ہے آج اس کی بڑی ضرورت ہے آج کہیں کوئی انسان کہیں گر گیا ہے ایک سی ننڈ ہو گیا ہے کہیں فسا ہوا ہے کسی مشکل میں گھیرا ہوا ہے اور پکار رہا ہے لوگوں بچاؤ بچاؤ نکالو نکالو کہیں بھی اس کے سنے کا ہو اگر کوئی انسان ہمت کرتا ہے اور اپنے قوت پر کو استعمال کر کے وہاں دور کے پہنچے اس کو نکال لے اور اس کے کام آ جائے یہ اللہ رب العالمی لیکن ہے ہاں یہ بھی صدقہ ہے لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے ایک آدمی دوب رہا ہے بچاؤ بچاؤ تو دوسرا بچانے کے بجائے اس کی مووی تیار کر رہا ہے کہ ہم رہا دیکھیں کیسے آدمی جو بنا ہے سوچنا ہے کہ سب سے پہلے مووی بنا کرکا ہم اس کو وار سپر ڈالیں لوگوں کو بھیجیں چمپین بننے کی فکر ہے آدمی کی جان جا رہی ہے اور اس کو فوٹو بنانے کی یہ بڑی بدبختی ہے انسان کو اللہ نے قوت و طاقت دی ہے اس کو استعمال کرے پہنچے نمبر آٹھ یہ بھی بڑا اہم ہے وَتَحْمِلُوا بِشِدَّتِ ذِرَاعَيْكَ مَعَضَّعِيْفَ وَتَسْعَا وَتَحْمِلُوا بِشِدَّتِ ذِرَاعَيْكَ مَعَضَّعِيْفَ اللہ تعالیٰ نے صحت مند بنایا ہے تجھے کمزوروں کے مدد کے لیے اپنے قوت بادو کا استعمال ہے ایک کمزور آدمی ہے بیٹھا ہوا ہے خسنے میں تخلیف ہے ذرا اس کو اپنے بادو سے سہارہ دے اٹھا لیں ایک انسان کسی سواری پر ہے کمزور ہے سہارے کا محتاج ہے ایسا نہیں کہ بھئی ہم کو بڑی یلدی ہے ذرا رکھ کر کے اپنے قوت بادو کا استعمال کر اور سہارہ دے کر کے اس کو ذرا اٹھا لیں اس کی مدد کر دیں ضعیفوں کے کام آجانا ضعیفوں کے مدد کرنا ان کے ساتھ ہو جانا نمبر نو بڑی عجیب سے چیز قوت و طاقت کی ضرورت بھی نہیں وہ کہا وَتَوَسَّمُكَا فِي وَجْهِ سَاحِبَئِكَا لَقَصَدْكَا اپنے دوست اپنے اہباب اپنے ملنے والے سامنے سے آنے والے لوگ کوئی سلام کر رہا ہے کوئی ایڈریس پوچھ رہا ہے کوئی آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اللہ نے ساتھ رہا ہے جب بھی کوئی سامنے تیرے آگیا تیرا ساتھی ملنے والا یا تیرا دوست یا کوئی انسان تبا سو موکا مسکراتے ہی بھی چہرے سے اس کا استقبال کر لینا مسکراتے ہی بھی چہرے سے اس کا ویلکم کرنا یہ بھی اللہ نے تیرے بھی صدقہ بنا دیا کیا مطلب یہ ہے یعنی کوشش کرو جب تمہارا سامنا کسی سے ہو یا کوئی انسان تمہارے سامنے آئے ملنے کے لیے کچھ پوشنے کے لیے کسی حاجت کے لیے تو اس انداز سے ملو مسکراتے ہی بھی چہرے سے کس سامنے والوں کے حصہ ہو یا ہماری ملاقات سے اس کا دل خوش ہوتا ہے اور اسی لیے مسکراتے ہی بھی چہرے سے ملنا اللہ رسول نے اس کو بھی صدقہ اور صدقہ کتنا بڑھا ایک موقع اللہ رسول نے شاہت رمایا اپنے آپ کو جہانم سے بچاؤ صدقہ کرو یہ کرو وہ کرو اگر کچھ نہیں ہے مسکراتے ہی بھی چہرے سے بھائی کا سامنا کر لینا یہ بھی صدقہ ہے کسی کو اخلاق حسنہ کرا لیا جاتا ہے اخلاق حسنہ کا سب سے پہلا مدہر جو سب سے پہلا ثبوت ہوتا ہے ایک ہی مسکراتے ہی بھی چہرے سے سامنے والی کا استقبال کر لینا نمبر دس کتنی عجیب سے چیز اور یہ چیز اسلام کی حیرت کی بات بات کیا چل رہی ہے اور علاق سل نے علاج کیا بتایا بات چل رہی ہے کس صبح انسان کرتا ہے تو ہر انسان پر صدقہ کرنا ڈیلی فرض ہے نو چیزیں تو سن لیا دسمی چیز درست سنیں یہ اللہ تعالیٰ کا کرم وَالَكَ فِي جَمَعِ زَوْجَتِكَ لَقَ صدقہ اللہ وَكْبَارِ اپنی عزت اپنی عفت اپنی نگاہیں ریچی رکھنے اور اپنے بیوی کا حق ادا کرنے کے نیت سے اگر تم بیوی سے ہندستری اور جمع کرتے ہو تو یہ بھی صدقہ اللہ تعالیٰ تیرے حق میں بڑھا دے کیوں تُو نے اس لیے اپنی بیوی سے ہندستری کیا کہ کسی اور اجنبی یا عورت میری نگاہ نہ اٹھائے میرے دل میں شیطان کوئی وسوسات کسی عورت کے سامنے کے بعد اپنا ڈال دکھے اگر اپنی عزت اپنی عفت اپنے نگاہوں اور اپنے دین اور ایمان کے حفاظت کے غرض سے اپنی بیوی سے ہندستری بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی تیرحق میں صدقہ بنا دیتے ہیں یہ ٹوٹل دس چیزیں ہو گئیں ان تمام دس چیزوں کو بیان کرنے کے بعد نبی رہی صلی اللہ سامنے آخر میں کیا ارشاد نمائیا وہ سننے کے لائے کہے دس چیزیں ہو گئیں دس چیزیں کون نمبر ایک اقتصار کے ساتھ سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ الا اللہ اللہ اکبر نمبر دو امر بالمعروب نین المنکر نمبر تین تکلیف دے چیز کو راستے سے ہٹا دینا نمبر چار گونگے اور بہرے کی مدد کر دینا نمبر پانچ اندھے کی مدد کر دینا نمبر چھے کوئی انسان کسی چیز کو ڈھونڈ رہا ہے ایجلز ڈھونڈ رہا ہے دکان ڈھونڈ رہا ہے مکان ڈھونڈ رہا ہے کسی آدمی کو ڈھونڈ رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس کی مطلوبہ چیز کہاں ہے آپ اس کو بتا دیں یہ بھی ہے نمبر سات اپنے مضبوط دیہوی رب کی تانگیں صحت مند ہیں کوئی مدد کے لیے پکار آئے کسی پریشانی میں گھیرا ہوا اس کی طرف دعو کر اس کی مدد کرنا نمبر آٹھ اپنے قوت بادو سے کسی ضعیف کے کام آ جانا اور ضعیف کی مدد کرنا نمبر نو مسکراتی یہ چہرے سے اپنے ساتھیوں کا استقبال کرنا نمبر دس اپنی بیوی سے اپنی عزت عفت دیل نگاہ کے حفاظت کے لیے اپنی بیوی سے جمع کرنا ہندستلی کرنا اس کا حق ادا کرنا اپنی خواہد پوری کرنا تاکہ کسی اجنبی یا عورت پر نگاہ ہماری نہ اتے یہ دستین بیان کرنے کے بعد اللہ تو نے کیا فرمایا یہ دستینیں ہیں اور یہ ساری دستینیں صدقہ ہیں اور تو نے ایسا صدقہ کیا سب کا فائدہ تجھے مل رہا ہے اللہ تعالی عمر کے توفیق سے فرمائے اقول قول ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی